کہ جناب اگر پیپلز پارٹی کی پانچ سیٹیں ملتی ہیں تو ان کو پانچ ہی ملنی چاہیے چار نہیں پانچ ملنی چاہیے اگر مسلم لیگ نوم کی چھے سیٹیں ملتی ہیں تو مسلم لیگ کو چھے سیٹیں ملنی چاہیے پانچ نہیں ملنی چاہیے ذرا یہ تو بتائیں کہ اعتراض کس بات کا ہے اچھا یہ بھی میں بتا دوں میں یہ بھی بتا دوں یہ ان کو غلط فہمی ہیں یہ غلط فہمی ان کو اکثر ہوتی ہے پہلے ان کو غلط فہمی ہوئی سینیٹ چیئرمن بدلنے چلے تھے سینیٹ چیئرمن بدلنے چلے تھے اور جو زلط اٹھانی پہ دی وہ ہمیں آج تک بتائے اور شام کو کھڑے ہوکے پڑے انہوں نے بیان کیے ہم انویسٹیکیشن کریں گے ہم جو بکائے اس کا باہر نکالیں گے وہ کدر گئے وہ جو باہر نکال لے تھے وہ جو بکے تھے وہ کیوں بہتے ہوئے ابھی تک اسمیلے ابھی زلط تو کنبل نہیں ہوئی تھی ابھی مزید زلط کی ضرورت تھی تو فیٹ ایف کے پل کے اندر پاکستان کو خطرہ تھا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے ہمیں فکر نہیں لیکن ہمیں اپنے لیڈران کی چوری کا پیسہ بچانا ہے تو اس لیے یہ فیٹ ایف کے قانون کے خلاف کھڑے ہو گئے اب کس کو نہیں پتا یہ کس کو نہیں پتا کہ جوائنٹ سیشن کے اندر ان لوگوں کی اکثریت ہے یہ اپنے میمبر نہیں سوال سکے ہم تو جو کہہ رہے وہ تو ان کے بھی بلے کی بات ہے وہ جمہوریت کا بھی تقاضہ ہے وہ انصاف کا بھی تقاضہ ہے وہ سچائی کا بھی تقاضہ ہے وہ ہمارے دین کے اعتماد کے بھی برابر ہے لیکن اس کے باوجود یہ ہو کیوں رہا ہے سپیکر صاحب اس کا نہ سینٹ الیکشن سے کوئی تعلق ہے نہ اس کا قائن بل سے کوئی تعلق ہے کیونکہ پتا یہ چلا ہے کہ ان کے جو لیڈر تھے ان کے تو نام پہلے پہ نکاب ہو چکے تھے ان کے لیڈرز کو تو سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکا تھا کہ وہ گوڑ فادر ہیں وہ ایک گرمنل مافیا چلاتے ہیں لیکن جو ابھی پچھلے دنوں کام ہوا ہے ابھی جو انکشافات ہو رہے ہیں تو یہ پتا یہ چلا کہ یہ گوڑ فادر واقعی میں خیلے گوڑ فادر نہیں ہیں یہاں تو نیچے گرمنل نیٹورک چل رہا ہے کوئی زمینوں پہ قبضے لے کر پیٹھاوا ہے کسی نے پارک کی زمین کے اوپر اپنی جادادیں بنائیوی ہیں کوئی جو ہے وہ ڈرگ مافیا کی سرپرستی کر رہا ہے کوئی جو ہے وہ فورن فنڈنگ لے رہا ہے غیر ملکی حکومتوں سے اب ہمیں تو پتا نہیں ہم تو موجود نہیں تھے ماں پہ ہمیں تو بڑے ہی محتبر ریڈر بڑے سینئر رہنما ہیں انہوں نے ہمیں بتایا اسے پوچھا انکر نے کہ جب آپ کو یہ پتا تھا تو آپ نے اس وقت مولانا فضل رمان سے نہیں پوچھا آپ نے آج کیوں سوال لئے اس کیا ہے تو انہوں نے کہا جی ہم نے پوچھا تھا انہوں نے کہا چا پھر کیا کہا مولانا نے انہوں نے کہا مولانا نے رونا شروع کر دیا اب یہ بھی جو ہے یہ رونے کی آوازیں ہیں یہ جو چیخیں سنائی دے رہی ہیں یہ جو چیخیں سنائی دے رہی ہیں یہ اس لیے زیادہ دل سے نکل رہی ہے کہ معاملہ اب آصف زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف پر نہیں رکھ رہا اب معاملہ ان ہواریوں تک بھی پہنچ رہا ہے جنہوں نے کالا پیسہ بنایا الیکشن کے اندر فنڈنگ کی اور اب وہ پیسہ ریکاور کرنا چاہتے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے وہ ان کے لیے کہ یہ جو میں داستان بتا رہا ہوں یہ جو کالا پیسہ خرچ کر کے الیکشن لے گھیتی آئے ہیں اس کا سنٹ کے الیکشن سے کیا تعلق ہے جناب سپیکر یہ پاکستان کے عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہی انہوں نے نظام بنائے واہے یہاں ان کو موقع ملتا ہے یہاں ایم پی ایس کو ایم منیس کو موقع ملتا ہے کہ جو ادھر کالا پیسہ بنا کے خرچ کیا تھا الیکشن میں اس پر کمائی کی جائے یہ ان کی دھیاری باندھو رہی ہے اب شاہ محمود صاحب ان کو ویبنار کرنا تھا وہ چلے گئے اب شاہ صاحب کو یہ بات پرشنلی نہیں نہیں چاہیے یہ کوئی شاہ صاحب کے خلاف تھوڑی بات کر رہے ہیں لیکن آپ ایک قانون لے کے آئیں جس میں لوگوں کی ایم پی ایس ایم منیس کی دھیاری بند کر دیں جس میں بکرہ منڈی لگنی بند کر دیں جس میں جب قیوت لگتی ہے وہ قیمت لگنی بند کر دیں تو پیچاروں کا گزر بسر کیسے ہوگا تو ان کا غصہ جو ہے ان کا غصہ جو ہے سمجھنا آتا ہے اچھا اب ان کے لیڈران کے پر آ جائیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سیاست کرنے کا طریقہ یہ کہاتا ہے انہوں نے کہا کہ جناب یہ باقی جو ہیں ان سب کو تم سمجھ لیں گے یہ کچھ وردی والے یہ ہم سے نہیں سمجھتے تو آپ وہ کرتے کیا ہے ان کا طریقہ وردہ دیکھیں ایک دن جناب وہ پہنچ گئے جنرل عاصف نواز جنجوہ کے کر ان کو بلایا اور انہوں نے کہا جی یہ بی این ڈبلیو کی چابی ہے ہم آپ کے لیے لے کے آئے آرمی چیف کو آرمی چیف کو رشوت دینے کی کوشش کی نہیں چلی رشوت پھر اس کے پہاک انہوں نے کہا کہ اچھا اگر رشوت بھی تک چلتی تو چلے پھر ہم کو دوست دمکی کرتے ہیں تو انہوں نے غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ مل کر غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ مل کر جب بھارت کا بیانیا تھا جو راکستان کے بدترین تشمن کا بیانیا تھا وہ انہوں نے ڈان لیگز کی صورت میں پاکستان کی فوج کی پیٹھ میں خنجر مارنے کی کوشش کی وہ بھی ناکام ہو گیا اس کے بعد اس کے بعد الیکشن ہو گئے اچھا ان کے بچاروں کو عادت نہیں ہے بغیر امپائر کے الیکشن لڑنے کی یہ بھی ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اب امپائر ملے ہوئے نہیں تھے آپ کو پتہ ہے نا میاں صاحب جو ہم لاہور جمخانہ میں بیٹنگ کرتے تھے تو وہ آؤٹ ہو جاتے تھے تو امپائر ان کی طرف دیکھتا تھا اگر امپائر کہتا تھا اگر میاں صاحب کہتے تھے کہ آؤٹ دے دو تو وہ دے داتا تھا اگر میاں صاحب کہتے تھے ابھی بیٹنگ ہم ہوڑے تو امپائر آؤٹ نہیں دیتا تھا تو یہ اس وقت کی حادتیں پڑی نہیں ہیں میاں صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ایسے کرتے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ تو اس دبماں تا nenhum ملے تو انہوں نے پاکستان کی فوج کے سر براہ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی نام لے لے کر حملے کرنے شروع کر دئیے آپ آپ ان لوگوں کے اوپر ظلم دیکھیں آپ ان لوگوں کے اوپر ظلم دیکھیں آپ ان لوگوں کے اوپر آپ کو لوزر کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ لوزر ہے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں وہ آجا ان کے اوپر ظلم دیکھیں میاں صاحب تو بیٹھے ہوئے لندن ڈر کے باگ پر چھپ کے بیٹھے ہوئے لندن میں ٹیبل کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں ان بچارے کو سامنے کھڑا کر دیا ادھر سے اٹیک کرتے فوج کو یہ بچارے گھر باک کے چھپتے تو ان کے پر تو ملٹبل ظلم ہو رہے ہیں تو جناب یہ جمہوریت جو دوست داندلی زبردستی چوری چکاری اور پیسہ لگنے کی جمہوریت تھی اس جمہوریت کو عمران خان نے پاش پاش کرنا شروع کر دیا ہے آج ملٹ میں وہ جمہوریت بننے جا رہی ہے یہاں پہ کئی آئین کی کتاب لکھی ہوگی آج پاکستان میں وہ جمہوریت بننے جا رہی ہے جو پاکستان کا آئین کہتا ہے وہ جمہوریت جس میں غریب ترین پاکستانیوں کے لیے تین ماہ کے ایک سے کیونکہ دو سو ارب روپے سے زیادہ احساس کا پیسہ بانکا جائے جس کے اندر الیکشن بکرہ منڈی نہ ہو جو عوام نے جس کے ووٹ دیا ہے اسی ووٹ کی بنا پر وہ الیکٹ ہو کر آگے آئیں وہی نمائندے چنے جائیں یہ چاہے سیٹیاں بجائیں یا یہ کاغذ پھاڑیں یا یہ شور بچائیں یا یہ سٹیکر پہ حملہ کریں یہ کچھ بھی کر لیں یہ یاد رکھیں میری بات آپ اپنے لیڈرز کے پیچھے تاریخ کے غلط دانے میں کھڑے ہوئے ہیں تاریخ کا تیہ آپ کے خلاف چل رہا ہے جو کچھ بھی ہو جائے میں آپ پاکستان بننے جا رہا ہے عوام کا پاکستان بننے جا رہا ہے حقیقی نمائندوں کا پاکستان بننے جا رہا ہے بکرہ منڈی پانو نے جا رہی ہے پاکستان زندہ بھائی ہے جی راجہ پرویز اشرف صاحب جی آپ تشریف رکھیں سارے جی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں جی آپ پاکستان بننے جا رہا ہے 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 موسیقی